رہنمہ قافلی کامل علی آغا نے حکومتی اتحاد میں شامل رہنے کے لیے حکومت سے مطالبات پر عمل درامت کا مطالبہ کر دیا کہا بچپن میں کمیٹی کمیٹی کھیلتے تھے جو کسی کی نہیں نکلتی تھی اب کوئی کمیٹی قبول نہیں جہانگیر ترین سے جو معاملات تیہ ہوئے ان پر عمل ہوگا تو حکومت سے مزید بات ہوگی ورنہ پارٹی بیٹھ کر لائے عمل تیہ کرے گی جواز نہیں بنتا بلا جواز اس کمیٹی کو ختم کر کے ایک نئی کمیٹی بنانا یعنی یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے ہم بچپن میں کھیلہ کرتے تھے کمیٹی کمیٹی وہ کمیٹی نکلتی کسی کی نہیں تھی جو ہمارے ساتھ تیہ ہوا ہوا ہے وہ آگے نہ چلے اور معاملات جو ہیں وہ جوں کے تون چلتے رہیں جو ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہیں آج تک تو ڈیلہ کا برقرار ہے جی میں سمجھتا ہوں کہ جب تک امپلیمنٹیشن جو ہے وہ نہیں ہوتی یہ معاملہ جو کا تو ہی رہے گا آخری اپشن کیا ہوگا مسلم دی کاف کا اگر مذاکرہ نہیں کامیاب ہوتے حکومت کے رویے کے خلاف کہ اب ہم جانگیر ترین صاحب والی کمیٹی کے فیصلوں پر عمل درامت کے بغیر آگے نہیں چلے ہماری کوئی بات چیت نہیں ہوگی اور اگر اس کے اندر مزید ان کا رویہ درست نہ ہوا تو پھر دوبارہ ایک دفعہ بیٹھیں گے اور پارٹی فیصلہ کرے گی کہ آئندہ کام ہمارا عمل کیا ہوگا عمران خان کیا آپ پر کوئی ٹرسٹ نہیں کرتے یا کیوں نہیں آپ سے فائدہ اٹھاتے اتنے تجربے کا جہدری شجاہ صاحب نے ایک دور کی کوڑی وہ لائے تھے اور انہیں بتایا کہ عمران خان صاحب کے اردوید کچھ وزیر اور کچھ اصحاب ایسے ہیں جو عمران خان صاحب کو مسکائٹ کرتے ہیں اپنے ذاتی مفاد اٹھانے کے لیے کوئی سادش نہیں کریں گے کوئی انٹریگ کا کسی انٹریگ کا عصہ نہیں بنیں گے یہ ہمارا ایک اپنی ایک ہمارا کریڈیبلٹی ہے کہ ہم دوستی نباتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نکامی ہے طریقہ انصاف اٹھارا ماہ کی یہ آپ کی بھی نکامی ہے ہماری چیزیں کیوں نہیں کرنی ہیں یہ ذرا غور کر ہماری تکلیف یہ ہے کہ اگر کل کران کو ملدیاتی الیکشن آ جاتا ہے تو کیا مو لے کے جائیں گے جناب یہ مہنگائی لے کے جائیں گے آقا صاحب چودریوں کو کوئی نیاب سے تو خطرہ نہیں کیونکہ یہ نہ وہ حکومت نیاب آپ کے پچھے لگا رہے ہیں اس بات کا شوق ہے وہ شوق پورا کر کے دیکھ لیں ہم یہ پانچ مرتبہ پہلے بھوک چکے ہیں اور ہمارے گروہ کی ٹوٹیاں تک چک کروالی گئی ہوئی ہیں